السلام علیکم گائیس آج ہم بنائیں گے انڈے کا خرمے کا سالن اس کے لئے ہم نے آٹھ سے دس کاجو لیا ہے دو بڑی والی پیاس دو ہری میرز گھنیا اور یہاں پر ہم نے کریم لیا ہے اور تین انڈے ہم نے یہاں پر بوائل کر کے رکھ لیا ہے اب ہم ان ساری چیزوں کو گرائنڈ کر لیں گے دیکھیں ساری چیزوں کو ہم اس طرح سے ڈال کر گرائنڈ کر لیں گے اور ون فل سپون ادرگلوسن پیسٹ بھی ہم اس میں ڈال کر اچھے سے باری گرائنڈ کر لیں گے فلیم کو ہم نے آن کر لیا ہے اس میں ہم نے ڈالا ہے دو چمچ آئل آئل گرم ہوتے ہی جو مسالہ ہم نے پیس کر رکھا ہے اس مسالے کو اس میں ہم ڈال دیں گے پھر ہم ڈالیں گے تھوڑا گرم مسالہ ڈال کر اس کو اچھے سے ہم ہلائیں گے اور اس میں ہم ڈالیں گے گوائل ہوئے انڈے کو ہم اس طرح سے اوپر کاٹ کر تھوڑا ڈال دیں گے یہ دیکھیں پھر اس میں ہم ڈالیں گے نمک پیستے وقت پہ ہم نے ہاف سپون نمک ڈالا تھا اس لئے پھر تھوڑا سا نمک میں اس میں ڈال رہی ہوں ان ساری چیزوں کو ہم اچھے سے پکھا لیں گے تاکہ اس میں مسالے کا کچھاپن چلا جائے اس طرح سے اچھے سے پکھا لیں پھر اس میں ہم ڈالیں گے دو تیج پتے آپ چاہے تو اس میں گرم مسالہ ثابت بھی ڈال سکتے ہو میں یہاں پر نہیں ڈالی ہوں اور میں ڈال رہی ہوں کریم آپ کے پاس کریم نہیں ہو تو آپ دہی بھی ڈال سکتے ہو دیکھیں پانی ڈال کر ہم اس کو سلو فلم پر پکھنے کیلئے رکھ دیں گے یہ دیکھیں ہمارا انڈے کا خورمیاں کتنا ٹیسٹی اور مزیدار بن چکا ہے یہ بگارے چاول میں اور سادے چاول میں بھی کھا سکتے ہیں یا روٹی میں بھی اس کو کھا سکتے ہیں دیکھیں ہمارا سالن پکھا ریڈی ہے آپ اپنے گھر میں ضرور ٹرائے گیجئے میرے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ